ڈیفر ہو گیا میر زعبی دلی ریکی صاحب آپ اپنا سوال نمبر 233 دریافت فرمائیں ڈینکیو چیرمین صاحب سوال نمبر 233 جی وزیر صاحب ڈینکیو جناب چیرمین صاحب یہ میرے دستکٹی جوانے چیرمین صاحب بیر جائے آپ بیر جائے آپ بیر جائے آپ اپنی کرسی پر جا کے بیر جائے تنگ کی جاری ہے بیر جانب چیرمیں جناب چیرمیں پیر جانب چیرمات میں دے دینا جناب سپیکر جناب سپیکر یہ آج کا ایشو ہے گوادر کا یہ آج کا ایشو تو نہیں ہے یہ ایشو بہت پرانا ہے اور گوادر پورٹ جو ہے وہ پوری بلوچستان کی ایک لحاظ سے اس میں جان ہے اور گوادر کے لوگوں کو ایک فلائٹ کیا جا رہا ہے پچھلے پندرہ بیس سال سے اور یہ ہمیں لارا لپا دیا گیا تھا کہ گوادر پورٹ بنے گا تو وہاں بیڑی ڈیویلپنٹ ہوگی لوگوں کو روزگار ملے گا آگا سب زہور صاحب جوہے ملسل صاحب جوہے حضیر جواب دینے میری گزارش تو سن لے نا پھر وہ بعد میں زہور جان بولے زہور مجھے بولتے دو یار پھر بعد میں جواب اکٹھائی دے دینا مجھے بولنے جناب آچھا دوسری بات یہ تھے کہ ان کو سی پیک سیلنگ کیا جائے گا کچھ نہیں ہوا وہاں پہ واٹر سیلنیشن ہوگی کچھ نہیں ہوا وہاں کے زمینوں کو کھوڑوں کو نام پتہ نے کس کس کو بیچا گیا اور اس کے کوئی پتہ نہیں کچھ نہیں ہوا لوگ وہاں اب بھی پینے کے پانی کو ترستے ہیں روڑوں کے حالت وہی ہے کمپنیکیشن وہی ہے زمینیں ان کی لٹ گئی ہے آخر یہ ہو کیا رہا ہے بلوستان کے لیے جس طرح کہ پچھلے ستر سال میں لٹا گیا اسی طرح اب آئندہ گوادر کے ساتھ بھی یہ ہوگا تو ہم اور آپ اسی ہاؤس میں بیٹھ کے یہی شور مچاتے رہیں گے یہ ہماری کلیکٹیو رسپانسبلیٹی ہے یہ اس میں نہ گوارمنٹ ہے نہ اپوزیشن ہے ہم سارے بلوستانی ہیں اس میں پشین کا بندہ بھی اتنا کنسن ہے جتنا گوادر کا ہے اس میں خاران کا بندہ بھی اتنا کنسن ہے اس میں بارکان کا مساخل کا ہے یہ ہم پورے بلوستانیوں کی کنسن ہے اور ہم اجتماعی طور پر چاہتے ہیں کہ ہمیں یا تو گوادر لے جا کے اور یہاں بیٹھ کے ایک ایکسکلوسیو پروگرام گوادر کے حوالے سے ہمیں بریف کیا جائے کہ فیڈرل گورنمنٹ کیا انیسمنٹ کر چکی آج تک اور کیا کام ہوئے ہیں کیا ہو رہے ہیں اور یہاں کے زمینوں کا جو ہے وہ تقسیم ہوئی ہے بندر باٹ ہوئی ہے پسلے بیس سال میں اس کا ریکارڈ کیا ہے کس کی زمین کس کو دی گئی ہے کس طرح دی گئی ہے جب تک اس ہاؤس کو آپ مطمئن نہیں کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آگے چلانا بہت مشکل ہوگا شکریہ شکریہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس میں سنجیدہ ہو اور اس ماملے کو حل کرنے کی کوشش کریں آپ قابل اعترام منسٹر صاحب کو سنیں اتنا بڑا پروٹس کیا ہے تو حکومت کو جواب دینے کا موقع دی آپ متعلقہ منسٹر صاحب کو اب بات کرنے دی جی جی منسٹر صاحب جس طرح ہمارے ایم پی اے صاحب نے اس دن بات کی اور آج پروٹسٹ کر رہے ہیں میں ان کو گوادر کے متعلق کچھ جو اباری گورنمنٹ کی انیشیٹیوز دی جو ڈیولومنٹ کے حوالے سے اور زمینوں کے حوالے سے اور جو گوادر کی جو ماسٹر پلان کے حوالے سے ان کو بتانا چاہوں گا جو رابی سپیکر سنے 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 جناب سپیکر حکومتی موقف سنے وہ اسی پر آئیں گے شاید بات کرنے یہ دیکھیں عجیب سا احتجاج کر رہے ہیں جناب سپیکر گوادر جو ہے جس طرح لائم لائٹ پہ ہے جس طرح گوادر میں جو سی پے کا فلیشک پروجیکٹ ہے تو اسی طرح گوادر کی ڈیولومنٹ کو اس حکومت نے فوکس رکھا ہوا ہے گوادر میں کچھ تین چار ایشیوز تھے سب سے پہلے جو ایشیو گوادر میں چلتا آ رہا ہے عرصہ دراز سے وہ پانی کا تھا جناب سپیکر جب حکومت آئی اس وقت بارشیں بھی کم ہوئی تھی تو اس میں حکومت نے سارے دست کوئی دو تین وارٹ ڈیسلیشن پلانٹس تھے ان کو ان کو ان کو جو ہے جناب سپیکر یہ جواب نہیں دے یہ کیسا ہے سنے آپ لوگ سنے بات تو سنے جناب سپیکر کمتی موقف تو سنے وہ جناب سپیکر میں میں سارے چیزیں بتاتا ہوں جو گوادر کے بارے میں گلت ایمپریشن دی جا رہی ہے وہ اس کو میں کرکٹ کرنے کوشش کر رہا ہوں جناب سپیکر سیئے وہ قانون سازی سے متعلق بات کرنے گا جی میں سب سے بات کروں گا جناب سپیکر جناب سپیکر جو گوادر میں پانی کا ٹرائسس تھا کیا قانون سازی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں ایک دو ایم ڈی جی کا جو دی سرائشن پلانٹ تھا وہ ایف ڈی ویو کے توسط ایف ڈی ویو کے توسط وہ جو ہے بہال ہو چکا ہے اس کے ساتھ دو لاکھ گیلن کا پی سرائشن پلانٹ سر بندن میں تھا وہ ایف ڈی ویو نے بہال کر دیا ہے اس کے ساتھ دو لاکھ گیلن کی جو جی ڈی اے جو سنے سنے آپ پلانٹ چائنڈ پانی کی نہیں بات کر رہا ہے پانی فرام کر رہا ہے اسی اسی طرح جنابی سپیکر پانچ پانچ ایم جی ڈی کا ایک دیشنہ پلانٹ تھا وہ جی ڈی لگانے جا رہی ہے اس دفعہ اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے بارشیں دیوئی ہے اس دفعہ بارشیں دیوئی ہے سوڑ سوڑ ڈیم کے جو کنیکشن ہے گوادر وہ کنیکٹ ہو چکا ہے شادی کو اب ان کے باس سری اس کے بات میں رولنگ دو گیا وہ کنیکٹ ہو رہا ہے شادی کو کنیکٹ ہو رہا ہے اور اس میں یومیا پچاس لاکھ گیلن پانی گوادر سنے رہا ہے گوادر کی ضرورت پچیس لاکھ گیلن ہے ٹوئنٹی فائیو گیلن تو آپ اس دقاق کمیٹی آپ کے پاس اگر آپ کی بات نہیں سنیے تو آپ اس کمیٹی میں اپنا وہ لیا ہے گوادر کے لیے ایک یونیورسٹی کی لیجسلیشن اس اسیمبلی نے منظور کی ہے اور اس کی نوٹیفیکیشن ہونے جا رہی ہے پانچ پانچ سو اکڑ زمین گورنمنٹ و بلوچستان نے علاٹ کی ہوئی ہیں جنابی سپیکر جی ڈی اے کی ففٹی بیٹڈ آسپیٹل تھی اس کو دو سو چوراسی آر ایم بی ابھی جو ہے سوشو ایکنومک ڈیولومنٹ گرانٹ ایک بلین کا تھا اس میں کر رہی ہے ٹیکنیکل ٹیرنگ سینٹر چوراسی آر ایم بی آر ایم بی کا تھا وہ جو ہے اپنے جا رہی ہے جنابی سپیکر جو اول سٹی کا مسئلہ تھا پانچ سو ایک ارب روپے ایک ارب روپے رکھا ہے ایک ارب روپے رکھا ہے اس کے لیے جو ففٹی پرسنٹ جی ڈی اے کو جا چکی ہے جو اول سٹی اول سٹی کو اپگریڈ کرے گی ابھی اسی طرح جنابی سپیکر کوئی ایک ارب سے ایک ارب روپے باقی لائن ڈیپارمنٹس کو دی ہوئی ہے جس میں پسنی کے پسنی کے پروجیکٹ سے میں آپ کو نام بتاتا ہوں بابر شو سہی 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 بابر شو روڈ اور بابر شو پسنی کی جو ہے واتس اپلائی اسی طرح کولانچ کولانچ کی جنابی سپیکر بیجلی کنیکٹ نہیں تھی اس کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے آپ لوگ جائیں اپنی جگہ پر جو آپ تشریفے جائیں اپنی پرانی جو عمل صاحب کے دور میں تھی اس کو دوبارہ گورنمنٹس پلوچستان رینویٹ کر رہے بنانے جا رہی ہے جنابی سپیکر یہ اچھی روایت نہیں آپ کرے ہو کر یہاں آ کر یہ جنابی سپیکر جو سب سے نہیں نہیں یہ اچھی روایت نہیں ہے جو سب سے کھرونک مسئلہ تھا دوادر ماسر پلان کا یہ اچھی روایت نہیں جس رہے آپ لوگ جس رہے ہیں آپ لوگوں کے روایے ہیں انتہائی نامنا ستے ہیں آپ جائیں آپ لوگوں کے نجے نشستے رکھیں ہم وہاں سے بات کر لیں مائک رکھیں وہاں پر جنابی سپیکر میری بات تو نے کیس چیز کی ٹائم فرم بات تو سنیو اس کی یہ پتا دی اسمبلی فلور پر جب جی ڈی 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 گورننگ باڈی کی میٹنگ گورننگ باڈی کی میٹنگ جب گوہ در جب گوہ در ماسٹر پلان کی میٹنگ جی ڈی 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 گورننگ باڈی میں ہو رہے ہیں آپ جائیں جگو پر وہی ایم پی ایس وہاں آپ لوگوں کے لئے مائک رکھیں آپ لوگوں کو وہاں سے بات کریں گواہ در کے جتنے بھی سٹیکھولڈرز تھے آل پارٹی کانفرنس انہوں نے بلائے تھی ایم این نے آپ یہاں کریں کیسے یہ طریقے آپ دکٹ کریں مجھے انہوں نے مطفقت نہیں آپ دکٹ کریں مجھے انہوں نے کیا کرنا ہی میں نے مطفقت اپروف کی اگر میں جنابی سپیکر یہ میری باتیں ریکارڈ پہ اگر میں آپ جا کے ابھی نشستوں پر بیٹھیں اس کے بعد میرے رولنے دیں اس کو refute کر سکتے سیمبلی فلور پہ اسی طرح جنابی سپیکر جو پرانا ماسٹر پلان تھا ایک سو ساٹھ ملین پروجیکٹ پوپولیشن کا تھا گوادر کے لوگوں کے کنسنٹ کے مطابق گوادر کے امپی یہ آپ کو یقیندہانی کرا رہے ہیں آپ کو یقیندہانی کرا رہے ہیں میری رولنے کی ہر بات پر رولنگ ہر مسئلہ پر رولنگ یہ منسٹر کس لیے ہے پھر حکومت کس لیے ہے یہاں پر جنابی سپیکر گوادر دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اپوزیشن کو گوادر ایک فیشن ساہی میں پوچھنے تو دوں اس کو بات کرنے کوشش کر رہے ہیں میں جب ان کو اسیمبلی میں جواب دے رہا ہوں یہ سننی رہے ہمارا جناب سپیکر مجھے سنیں میں ساری بات باتاتا ہوں مجھے جناب سپیکر مجھے سنیں بات تو سنیں آپ ان کی بات سنیں اس کے بات پر میری بات بھی ان رکا ہے موقف کماز ہوئے تھے اس سے پہلے نیشنل پارٹی بین پی مینگل پی ٹی آئی جتنے بھی پولٹیکل پارٹی جماعت اسلامی جی ای آئی جتنے بھی پولٹیکل پارٹی ایکٹیو ہیں سب کے ساتھ وزیراعہ بلوستان نے کنسلٹیٹیو میٹنگ کی ان کی کنسنٹ سے جو گوادر کا ماسٹر پلان اپروو ہوا تھا جو پہلے ماسٹر پلان تھا اس میں فلاس بہت بہت زیادہ تھے بہت زیادہ قواریج تھی یہ ماسٹر پلان ہے اس میں جو پروجیکٹڈ پاپولیشن ہے وہ ٹو ملین کا ہے جس میں گوادر کی جو اولڈ آبادی پہلے یہ تھا کہ گوادر کی اولڈ آبادی کو ریلوکیٹ کریں گے اس ماسٹر پلان میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ گوادر کی اولڈ آبادی وہی پہ رہی گی اس کے علاوہ گورنمنٹ بلوچستان نے گوادر کی جو پرانی آبادی اس کے لیے ایک کرب روپے پیسے ریلیز کی اور اس کی جو ہیں وہاں پہ سڑکو کی وارڈننگ گوادر کی اولڈ آبادی کی بیوٹیفیکیشن وہاں پہ وارڈ سپلائی وہاں کی جو جتنی بھی ضروریات ان کو پوری کرے گی اس کے ساتھ عمل صاحب بتا دیں ان کا اپنا فنڈ تھا اس کے علاوہ وزیراعہ بلوچستان نے تقریباً نوے کروڑ روپے رکھے ہیں جس میں گوادر کا ایک ایریہ ہے کولانچ ان کی ٹرانسویشن لائن ایک پچاس کروڑ کا ڈیم اسی طرح بابر شور میں ایک روڈ اسی طرح بابر شور کی وارڈ سپلائی کوئی ایک عرب جو ہے ٹوٹل گوادر کو مل ملا کے جو پرویشنل گورنمنٹ کے جارے دو عرب روپے جا رہے اس سال دو عرب روپے دو عرب روپے کے جو ہے سرے حکومتی موقع سامنے یہ اور ریکارڈ ہے میں نے میں نے سنے ان کا ان کا مسئلہ میں نے سنے پچھلی دفعہ ان کو موقع دیتا انہوں نے بات کی تھی اگر میری باتیں گلت ہیں یہ اپنے آپ کو کلکولیٹڈ اپوزیشن کے آپ نے اپنی نشستو بات کرنے جا کے نہیں یہ طریقہ صحیح نہیں یہ طریقہ صحیح نہیں اپنی نشستو وہاں بات کر لیں مائک پر بات کر لیں یہ آپ کی بات ریکارڈ نہیں ہو رہی ہے آپ وہاں جا کے بات کر لیں انہوں نے مارسا پلان پر کنسنٹ دیئے نہیں دیئے ایم پی اے صاحب بتا دیں کہ جی ڈی اے کی گورننگ باڑی میں وہ میمبر ہیں یا نہیں جی ڈی اے کی گورننگ باڑی میمبر ہیں انہوں نے کنسنٹ دیا ہے میرزابی صاحب آپ جائے اپنے سوال دریافت کریں دیکھیں آپ لوگ آپ لوگ جائیں آپ لوگوں کے اتجار رکار ہو گیا کس کس کے لئے کس کس کے لئے مینسٹر صاحب مینسٹر صاحب کیا قانون سازی آپ مجھے بتا دیں میں افیک سے فکر کے لئے کس سرب سے دیس سرب سے دیس سرب سے پروژیک ہے گورننگ باڑی کسی مزید آغا صاحب یہ طریقہ آپ رکارڈ ہو گئے اتجار جاب آپ کارلنگ بیٹھ جائی تھا کہ کروایا گی لے جائے سمیت پورا بلوچستان زخائر سے برا ہوا ہے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم کانونی لحاظ سے آئینی لحاظ سے اس کو ایک ایسا تحفظ پر آم کر سکے جسے پورا بلوچستان سب سے پہلے مستفید ہو یقیناً تحفظات پہلے بھی تھے آج بھی ہوں گے اور اگر اس پہ کوئی صحیح کانون سازی نہیں ہوگی کل بھی رہیں گے اس سلسلے میں میرے ایک تجویز ہے اپنے ٹریجری بینچنز کے دوستوں سے بھی اور اپوزیشن کے ساتھیوں سے بھی کہ ہم پوری پارلیمان سے تمام پارٹیوں پر مجتمل ایک نمائندہ کمیٹی بنا لے جو اس گوادر پہ پہلے بھی کانون سازی ہوئی ہے اس کو بھی ریویو کر لے اور آئندہ کے لیے بھی اگر ہوئی ہے اگر نہیں ہوئی ہے صحیح اگر ہوئی ہے اس کو بھی ریویو کر لے اور نیکسٹ کے لیے بھی کوئی اس طرح کا پلان بنا لے جس پر کسی کو تحفظ نہ ہو جی اگر اس کو وائند اپ کرتے میں اپنی بات کر لوں گا جناب چرمین میں مختصرن آپ کو کیونکہ وہاں سے بات پہنچنے ہی رہی تھی ضرور صاحب نے بھی بات کی جناب چرمین آپ کی اجازت آپ اپنی دوستوں کو بھی اپنی طرح اپنی نشستوں پر لے جائیں پھر وہاں سے آپ بات کر لیں جناب چرمین یہ اچھا نہیں لگ رہا اس طرح ہو جائے گا آپ ذرا مختصرن بات سنیں ناسف نہیں ہیں ایک منٹ ایک منٹ جناب چرمین نہیں آپ لے زن کو بلا لیں پھر آپ بات کر لیں اپنی جناب چرمین مرخل ہم اسی طرف جا رہے ہیں آپ تھوڑا سا ضرور صاحب جناب چرمین جناب چرمین جناب چرمین دیکھیں جناب چرمین آپ کی بھی نیت اچھی ہے ان کی بھی نیت صاف ہے مسئلہ کیا ہے آپ لوگوں کے جناب چرمین جناب چرمین آپ کی اجازت سے جناب چرمین جناب چرمین آپ کی اجازت سے میں مختصرا تینکیو جناب اچھکزی صاحب نے ازرخان اچھکزی صاحب نے بڑی اچھی بات کہی دیکھیں مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ چھوٹے موٹے مسائل تو اپنی جگہ پہ ہیں پورے بلوچستان میں ہیں گوادر میں بھی ہیں پانی کا ہے بجلی کا ہے تعلیم کا ہے سہیت کا ہے ہم اس پہ بات نہیں کر رہے ہیں آج معزز رکنے جو گوادر سے ہیں ایم پی اے ہیں اور ہم جو اپوزیشن والے سب اتجاج کر کے بیٹھے ہیں وہ یہ ہے کہ پچھلی اسمبلی میں بھی سردار اخترمینگل صاحب نے ایک ریزولوشن یہاں پہ پاس کیا تھا عمل صاحب کے ساتھ مل کے کہ گوادر سے متعلق جو تحفظات بلوچستان کے جس میں انتقال آبادی ہے یعنی کئی باہر کے لوگ آ کے زیادہ آباد ہو جائیں گے وہاں کی زمینوں کا مسئلہ ہے اس کا علاوہ جو ہے وہاں کی زمینوں کی جس طرح لاکمنٹ سوئی ہیں غلط ماسٹر پلان ہے لوگوں کی لائیولیوڈ جس کو کہتے ہیں ان کی زندگی اور موت جو خوراک سے واپستہ ہے مائیگیری سے واپستہ ہے یہ تمام چیزیں ایک پراپر لیجسلیشن اور کانونسازی چاہتی ہیں حکومت نے اس میں بالکل عدم توجہی کا اظہار کیا فیڈرل گورنمنٹ میں پرائم منسٹر صاحب نے اپنی سپیچ میں یہ بات کی دو تین کمیٹمنٹ سوئے پراونشل گورنمنٹ نے کی ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ حکومتی عراقین کو یہ کہیں کہ وہ ایک ٹائم فریم دے دیں کہ تین مہینے کے اندر جس طرح حضرتان صاحب نے کہا ایک کمیٹی بنے دو سے تین مہینے کے اندر یہ لیجسلیشن یہاں پر پیش کر دی جائے جب آپ رولنگ دیں گے وہ ایک قسم کا سب کی کنسنٹ اس پر ہوتی ہے اور یہ اتجاج ہمارے ہیں ہم بھی اپنے دوستوں کو کہیں گے ختم کر دیں لیکن اگر بات تبارہ پانی پہ لے جائیں گے سڑک پہ لے جائیں گے ائرپورٹ پہ لے جائیں گے یہ کنفیوز ہو جائے گا گوادر کے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی قدرتی وسائل ازاروں سالوں سے انہوں نے سنبھالے رکھا ہے عمل جیئند کی شکل میں پرتگوزیوں کا انگریزوں کی انہوں نے اس خلاف مضمت کی آج یہ اس وفاق میں قانونی طور پر ان کو یہ تحفظ فرام کیا جائے کہ اس مٹی کے مالک ہیں اس پانی کے مالک ہیں اس پانی میں مائیگیری کے مالک ہیں کاروار کے مالک ہیں اور یہ ان کی بنیادی حقوق ہیں یہ پوری دنیا کے فیڈریشن کرتی ہیں دنیا میں باسٹھ پورٹس جو ہیں وہ شہری حکومتوں کے پاس ہیں وہ نہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہیں نہ پروانشل گورنمنٹ کے پاس ہیں یہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پورٹ ہے لیکن پورٹ سے ایسوسی ایسٹ یہ بڑی امپورٹن چیزیں ہیں ایک یہ ہے کہ ٹائم فریم دے دیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ رولنگ دے دیں اس پہ کمیٹی بنائیں ہم اپنے دوستوں کو اس پہ اگر